بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل سبجیکٹس پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہمیں نشانیاں ہمارے سامنے رکھتی ہے آج ہمیں گریویٹیشن فورس پڑھ رہے ہیں ہم کہیں بھی جائے ہیں ہمارے ساتھ ہے اس لئے ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا تھا ہمیں پہلے کہ اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ اور آج ہمیں پتا ہے کہ زمین گول ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو قرآن مجید میں بہت سی نشانیاں ہیں یہ ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور ہم اس وقت عمل بھی کر سکیں اور اللہ کی قریب بھی آ سکیں تو آج سے لازم کر لیں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں آج ہم کریں گے آرٹیفیشن سیٹلائٹس آپ کو پتا ہے کہ آرٹیفیشن سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں آرٹیفیشن کوئی بھی مسنوی چیز ہوتی ہے اور سیٹلائٹ کہتے ہیں سیارے کو جو چیز کسی پلینٹ کے گھر گھومتی آپ کو پتا ہے زمین ہمارا پلینٹ یا سیارہ ہے تو an object that revolves around a planet is called a satellite کوئی بھی چیز جب کسی پلینٹ یا سیارے کے گھر گھومتی ہے تو وہ سیٹلائٹ کہلاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین کا ایک نیچرل قدرتی سیارہ بھی ہے اور وہ ہے چاند the moon revolves around the earth so moon is نیچرل سیٹلائٹ جو چاند ہے وہ ہماری زمین کے گھومتا ہے اور وہ ہمارا ہماری زمین کا قدرتی سیارہ ہے سائنٹسٹ has sent many objects into space سائنستانوں نے بہت سارے objects کو خلا میں بھیج چکے ہیں جو کہ ہر وقت کچھ جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں زمین سے اور کچھ زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں some of these objects revolve around the earth ان میں سے کچھ objects ہیں جو زمین کے اردگرد گھومتے ہیں ان کو ہم artificial سیٹلائٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں نے سائنستانوں نے خود بنائے ہیں ان کو مسنوی سیارے کہا جاتا ہے کیونکہ چاند جو ہے وہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو کتنی عقل دی ہے کہ وہ کتنی ترقی کر گیا وہ چیزیں بناتا ہے جو پہلے نہیں تھی زیادہ تار مسنوی سیارے جو زمین کے گردگردش کرتے ہیں مواصلات کے مقاصد کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں آج جو ہمارے پاس موبائل فون ہے اسی وجہ سے ہے کہ انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ artificial سیٹلائٹ کے سیگنل ریسیو کرتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ سکیری انسٹومنٹس آر پیسنجر ٹو پرفارم ایکسپیریمنٹ ان سپیس مسنوی سیارے آلات یا مسافر خلا میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کے پجربات کر سکیں دو چیزیں مسنوی سیاروں کے ذریعے خلا میں بھیج جاتی ہیں آلات اور مسافر اب جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کس کو کہتے ہیں زمین بھی اپنے ایکسز کے گرد چکر پورا کرتی ہے اور سیٹلائٹ بھی چکر چکر پورا کرتا ہے میکنگ دا سیٹلائٹ اپیر سٹیشنری ان سپیس فرام دا گراؤن تو ہمیں ایسے لگتا ہے زمین سے کہ ستارہ سکون میں گردش نہیں سکرا اس کے اس کو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا عالمی پوزیشننگ سسٹم کے اوپر اس کو جی پی ایس بھی جی پی ایس سیٹلائٹ کے ذریعے سمت رانی کا سسٹم ہے اور اس میں چوبیس سیٹلائٹ ہوتے ہیں دو درجن مسنوی سیارے سمین سے دو ہزار کلومیٹر اور پینتیس ہزار ساتسو چھاسی کلومیٹر کے درمیان گردش کرتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم کنسسٹ آف ٹو ڈزن جی پی ایس سیٹلائٹ ان میڈیم ارث آر بیٹ اور اس کو میڈیم ارث آر بیٹ کہتے ہیں ایچ سیٹلائٹ آر بیٹ ایرث ایری ٹو آور کمپلیٹ روٹیشن ایری ٹو کمپلیٹ روٹیشن ایری ڈی ہر سیارہ بارہ گھنٹے میں چکر پورا کرتا ہے یعنی روزانہ ایک دن میں دو گردشیں زمین کے گھرد سیارے کی پوری ہوتی ہیں زمین چوبیس کھنٹے میں ایک گردش کرتی ہے یہ جیو سٹیشنر یہ جو گلوبل پوزیشنی سسٹم کے سیارے ہیں یہ دو چکر ایک دن میں پورے کرتے ہیں سٹیشنر اسے زمین کا ہر نکتہ ہر وقت چار سٹیلائٹ کے ساتھ ری ڈی آئی رابطے میں ہوتا ہے دہ سگنل زمین آئی گی پی ایس ری سیور گی پی ایس کے ری سیور ہوتے ہیں جو سگنل ہاصل کرتے ہیں ساچ ساچ ایس نیویگیشن ڈیوائیس ان آئی آئی سیور کیلویٹ پوزیشن سپی ٹائم ایڈ در وحی کل لوکیشن اس سے کسی بھی جو ہے اس کی لوکیشن یا اس کی جگہ کا تعیون کیا جا سکتا ہے وہ کہاں پہ ہے کس وقت میں ہے اس کی سپیڈ کیا ہے کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سگنل وصول اور بھیجے جاتے ہیں امید ہے آپ کو سبق ساندھ آیا ہوگا اس سینل